اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حمرے چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام کچھ لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صفحہستی سے مٹانے کی ساری تدبیریں اور ساری کوششیں کریں گے ان کا کام ہوگا صرف اور صرف ایمان والوں کے خلاف ان کی تدبیریں ہوں گی اسلام کو مٹانے کی اور ان کی ساری پلیننگ ہوگی اسلام کو صفحہستی سے مٹا دیا جائے یاد رکھئے اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے قیامت تک اسلام باقی رہے گا مسلمان باقی رہیں گے ایمان والے باقی رہیں گے آج ایمان والا کس کو کہا جائے آج ہم مسلمان کسے کہیں آپ نماز کے وقت مسجد چلے جائیے پتا چل جائے گا مسلمان کتنے ہیں ایمان والے کتنے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے ہمارا اللہ پر ایمان ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ مؤمن نہیں ہیں یہ دل کے اندر میں کچھ رکھتے ہیں زبان سے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنی عمل سے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کا ایمان نہیں ہے منافقت ان کے دل کے اندر ہے نفاق ان کے دلوں کے اندر ہے آج یہی وجہ ہے اسی منافقت کا نتیجہ ہے مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے ایمان والا ایمان والے کا دشمن بنا ہوا ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے اس کے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوا ظاہرا کچھ بات کرتا ہے باطنا کچھ کرتا ہے اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے یہاں تک کہ نام مسلمان ہے عبداللہ ابن عبی ابن سلون اس کا نام ہے نام عبداللہ ہے نام مسلمان کا ہے نام ایمان والے کا ہے رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے اور کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں قرآن کہتا ہے منافقین آپ کے سامنے آتے تھے اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کے لئے آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے آپ سچے ہیں آمانتدار ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اللہ نے مبعوث کیا ہے اللہ نے بھیجا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا وہ جھوٹے ہیں اپنے کہنے میں جھوٹے ہیں اور دل کے اندر کچھ ہے زبان سے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ قسم کو ڈال بناتے ہیں اور ڈال بنا کے کہتے ہیں قسم کھاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے ان کے فطرت کے اندر نفاق ہے اگر وہ کوئی بات آپ سے کہیں اگر وہ آپ سے کہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے مگر فطرت اگر انسان فطرت کو نہیں تبدیل کیا وہ فطرت کے اندر تبدیلی نہیں آسکتی اللہ اس قوم کی حالت کو حیعت کو طبیعت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے یہ انسان ہے یہ آدمی ہے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے اور بشر نہیں ہے وہ نور ہیں انہوں نے انسان کہاں دیکھا انسان دیکھا شراب پیتے ہوئے دیکھا انسان دیکھا جھونڈ بولتے ہوئے دیکھا انسان دیکھا غیبت چگلی کرتے ہوئے دیکھا انسان دیکھا دھیں گا مستی کرتے ہوئے دیکھا انسان دیکھا زینہ کرتے ہوئے دیکھا انسان دیکھا نفاق کرتے ہوئے دیکھا انسان دیکھا منافقت کرتے ہوئے دیکھا انسان دیکھا دگا دجل فریب کرتے ہوئے دیکھا اس لیے کہا انسان میں نہیں ہے یہ انسان دیکھتے صدیق اکبر کو دیکھتے انسان دیکھتے عمر فاروق کو دیکھتے یہ انسان دیکھتے حضرت عثمان کو دیکھتے انسان دیکھتے حضرت علی کو دیکھتے ابو دجانہ ابو حریرہ کو دیکھتے سحیب کو دیکھتے رسول اللہ کے گھر والے آپ کے گھر میں رہنے والے آپ کا چاچا آپ پر ایمان نہیں لاتا آپ کو مارنے کے در پہ ہے آپ کو حلاق کرنے کے در پہ ہے آپ کے خلاف شاجیشے کر رہا ہے ابو لہب شاجیشے کر رہا ہے ابو لہب شاجیش کر رہا ہے گھر کے لوگ مارو کاتو ہارو میٹا ڈالو لیکن سحیلون سے سحیب آتے ہیں ایمان لاتے ہیں فارس سے سلمان آتے ہیں ایمان لاتے ہیں حبصہ سے بلال آتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لایا کہا نبی پاک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے آج مسلمان ہے یہ مسلمان مدارس کے خلاب اس کی زبان چلتی ہے علماء کی خلاب اس کی زبان چلتی ہے تجھے پتا بھی ہے دائیں بائیں میں بیٹھا دیا گیا ہے تو زبان سے کوئی بات کہتا ہے نگہبان تیار کھڑا ہے تیری ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے کہاں جائے گا کدھر جائے گا وہ ایک ایک بات کو محفوظ کر رہا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ملے گی اور اللہ کہتا ہے اللہ نے ہر چیز کو گن کر رکھا ہے اور لکھ کر اور ایسی جگہ محفوظ کر رکھا ہے لکھا ہوا دفتر ہے جس کی نگرانی اور نگہبانی مقرر فرشتے کر رہے ہیں آج یہ مسلمان ہے اپنے اندر نفاق لیے ہوا ہے یہ مسلمان ہے اس کی دل کے اندر نفاق اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے آپ کے پیچھے آتے تھے اختدائید بیحاد الامام کہتے تھے آپ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے آپ کو کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ سچے ہیں آپ امانتدار ہیں آپ سب کچھ ہیں آپ کے پیچھے جاتے تھے آپ کے خلاف شاجیشیں کرتے تھے دار الندوہ کے اندر میٹنگیں کیا کرتے تھے ختم کرنے کے لیے حلاق کرنے کے لیے کون ایسی عذیت ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں پہنچائی گئی کون ایسی تقلیف ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں دی گئی میرے آقا سرورے کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا مجھ سے پہلے اس طرح کسی کو نہیں ستائی گیا کسی کو تقلیف نہیں دی گئی کہیں آپ چل رہے ہیں آپ پر تھوکا جا رہا ہے آپ چل رہے ہیں پتھر کی بارش ہو رہی ہے آپ چل رہے ہیں وہ اہود کا میدان ہے یہاں تک کہ حضرت سعید ابن ابی وقاس کا بھائی اطبہ ایک پتھر مارتا ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہینی طرف کے نیچے کا دانس سہید ہو جاتا ہے یہاں تک کہ عبداللہ ابن تیمعہ نے ایک ایسا ضرف لگایا خود کا جو آپ نے پہن رکھاتا تو جہاد کے میدان میں اس خود کے قڑیے سے آپ کے رخصار میں گھس جاتی ہے ایک صحابی ہے حضرت عبیت الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبسرہ میں سے ہیں آتے ہیں اپنے دانت سے اس خود کی قڑیے کو کھیچ لیتے ہیں ان کے دو دانت توڑ جاتی ہیں عبداللہ ابن شہاب سہری ایک پتھر مارتا ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لگتا ہے خون بہنے لگتا ہے حضرت مالک ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے آتے ہیں خون کو چوس لیتے ہیں نبی سے محبت کرنے والے نبی کے لیے جان دینے والے تعایف کا میدان ہے اللہ کے نبی کو ایسی عذیت دی گئی نبی نے کیا کہا تھا نبی نے پیسہ مانگا تھا نبی نے کیا کہا تھا نبی نے کہا تھا اللہ کو ایک مانو اللہ کو ایک مانو اور اللہ تنہا ہے وحدہولہ شریک ہے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے میں اس کا رسول ہوں میں اس کا پیغمبر ہوں میں اس کا نبی ہوں آپ نے نبی کا اعلان کیا پتھروں کی بارش ہوئی ڈائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے آپ کا خون آپ کا جوتا خون سے بھر جاتا ہے رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک صحابی ہے حضرت زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ تائف والو تم سمل جاؤ اپنی زندگی کا خیر مناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے طرف ہاتھ اٹھا دی گئی ہے تمہارا حلاقت ہو جائے گی اور تم برباد ہو جاؤ گے تو رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے میرے آقا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ یہ نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانتے ان کی نسل میں کسی کو بھی اللہ تعالی ایمان نصیب فرمائے ناظرین اکرام اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تقلیف ہیں اور اتنی زیادہ عذیتیں صحیح ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کی پاوندی نصیب فرمائے ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئین پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ